جی ہلو بیورز میں ہوں کمر چیمہ اور بیورز میرے ساتھ مجھول ہے جنللسٹ ہے پاکستان سے اور پاکستان کا فورم آفیس کور کرتے ہیں اور افغان بار کو اور امریکن فورم پولیٹی کو بڑا قریب سے دیکھتے رہے ہیں اپنی پوری صحافتی زندگی میں متین صاحب آپ کو بہت شکریہ ساتھ جی بہت شکریہ کمر چیمہ صاحب اور بڑے اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا اور بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا جی تینکیو متین صاحب یہ بتائیے طالبان کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان نے فنسی کی ہے بورڈر کے اوپر اس کو ہم نہیں مانتے جی متین صاحب جی پھلکل طالبان کہتے ہیں کہ جو آپ نے فنسی کی ہے بورڈر کے اوپر ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم جو ہے وہ پاکستان دیش پہ بات کریں انہوں نے کچھ کسٹو ٹیلیویزن کو انٹرویو دیتے ہیں یہ بات کی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے جی بہت شکریہ دیکھئے یہ بڑا سنسیٹیو میٹر ہے اور جہاں تک پاکستان افغانستان کی بین الکوامی سرد کی اوپر فنسنگ ہے اس سنسنگ سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا چونکہ یہ فنسنگ سردی دراندازی کو روپنے کے لیے بنیادی طور پر کی گئے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ بھی سرد پاس سے پاکستان کی فوجی چوکیوں پر اور پاکستان کے سیول علاقوں پر افغانستان سے دہشک دردوں کے حملے ہوتا ہے فنسنگ اس کی ایک کی گئی تھی کہ کسی قسم کی گئر قانونی نقل و حرکت نہ ہو سرد پاس سے یعنی افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی دراندازی نہ ہو اور دوسرا جو پاکستان کے اوپر الزامات لگائی جاتے تھے جی پاکستان کے قبائلی ایڈاکوں میں سردی ایڈاکوں سے مبینہ چور پر جتگلد افغانستان جا کے کاربائی کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی خاتمہ ہوا اور افغانستان کی جانب سے بھی جو گئر قانونی نقل و حرکت ہے وہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا تو یہ فنس جو ہے یہ خالصت ہے پاکستانی علاقے میں ہیں انٹرنیشنل بارٹر سے خاصی دور ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر ابھی یہ طالبان کی کس لیول کی لیڈرشپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے ابھی جو ہی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی چونکہ ان کی شرط تھی کہ امریکی پورسز کا انکھلا ہو باقیدہ گورنمنٹ بنتے ساتھ یہ دسکس ہوگا طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر سپیشل دپسیڈنٹیڈر ایمبیسیڈرز محمد صادق وہ طالبان لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں ہو سکتا ہے کہیں انہیں کہیں سے ان سے یہ بیان کروایا گیا ہو لیکن اس وقت پاکستان اور طالبان کے درمیان مکمل آم آنگی ہے آج طالبان اگر فتح کا جشن منا رہے ہیں تو اس پتہ کے پیچھے پاکستان کی مارل سپورٹ ہے ان کے لیے پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے ان کے لیے پاکستان وہ وائل کنٹی ہے جس نے انہیں ناس گورنمنٹ میں تسلیم کیا تھا امریکنوں کے ساتھ باتشیت کنانے میں پاکستان کہلتی ہے یہ عام کردار رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی لیول پہ اگر یہ ان کا کومنٹ آیا ہے تو یہ یقینی طور پہ اپنے اس کومنٹ کو اپنے اس انیلیسز پر ربارہ نظرستانی کریں گے چونکہ بار جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے سی ٹی کے لیے اور ٹالبان تو پہلے یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ان کا پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کوئی ان کا پالیسی جیسی کی نہیں اچھا یہ مطین حیدر صاحب بتائیے آپ فوراں آفیس جاتے ہیں اور بڑے قریب سے آپ نے فوراں آفیس کی پریس کانفرنسز اور ساممود قریشی کے جو وزٹ بہت زیادہ کور کی ہے خود بھی آپ ساممود قریشی صاحب کے ساتھ اور احرام خان صاحب کیا پالیسی ہے پاکستان کی طالبان کے اوپر ہم خموشی افتیار کرتے بیٹھے رہے ہیں ہم دنیا کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوراں آفیس کیا سوچ رہا ہے سوالے سے جی ٹیکنیکلی بڑا آپ کا ملین ڈرل سوال ہے کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہیں دیکھئے یہ فوری طور پر پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا میری ابھی ابھی آپ کے اسی پروگرام میں بتاؤں ان سے سوہل شاہین سے ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے دعا بات ہو رہی تھی طالبان کے ترجمان سوہل شاہین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا کو سب سے پہلے اس حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا انہیں کہا کہ بیش سات کی جدو جہد کے بعد اب ہماری حکومت بننے جا رہی ہے بشمول پاکستان انہیں کہا انٹائر اسلامی ورڈ کو چاہیے کہ وہ پوری کوئی تاقیر نہ کرے طالبان کی حکومت کو کوئی طور پر تسلیم کریں پاکستان اس میں پہل نہیں کرے گا کمرچیما صاحب اس میں جو ہے وہ پاکستان دیکھ رہا ہے چونکہ آپ کے سامنے یمن کی بھی صورتحار ہے سولیرپ بھی ہے یو اے بھی ہے قطر بھی ہے میں گرائی میں نہیں جانا جاتا بس صرف اشاروں سے جو سمجھنا وہ سمجھ جائیں گے طالبان کی لیڈرشپ کے نام ابھی بھی ایک وامتیدہ کی جو ہے وہ ان کی اس لسٹ کے اندر ہیں اور ابھی تک ان کے پر پابندی ہیں درشتگردوں کی لسٹ میں ان کے نام ہے اکانی نیٹ ورک کے سب کے نام ہیں تو ابھی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ایک وامتیدہ کی پابندیاں ان سے اچھتی ہیں سفری پابندیاں اچھتی ہیں فائننچل پابندیاں اچھتی ہیں یہ سارے کا سارا جو ریجیم تھا یہ سیکیورپی کونسلٹ کی ریزولوشن جو تمام تر اس پابندیوں کی اس میں جھکڑا گا اگر یہ ہو سکتا ہے جیم پہل کرے روس پہل کرے ایران پہل کرے تو ایک چیزے کہتے ہیں یہ وزیر خالجہ شاہ مہد قریشی اسی لیے ریجنال کنٹریز کے دورے پہ گئے تھے کہ ان سب کو ان بورڈ لیں کہ جو بھی ڈیسیجن ہو ایک وقت میں کٹھا ہو تاکہ کوئی ایک کنٹری اندر فائر نہ آئے کہ تھی آپ نے تاروان کے رجیم کو تسریم کر دیا اور دوسری اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ اگرگرنگ تو سویل شائن یہ ان کی ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے اور انہوں نے امریکہ سے بھی آج یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے فورسز بالکل نکال دی گئے لیکن وہ قابل کے اندر اپنا ویشن ٹائم کرے تاروان امریکہ کے ساتھ بہترین سفارتی تعلقات چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں میں ہم ریکٹنگ یوں دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ تاروان امریکہ کے ساتھ ڈیپلومیٹک ٹائز چاہتے ہیں تو امریکہ اوری طور پر قابل میں اپنی ایمبیسی اوپن کرے تو دس از ای پاؤزیٹیو اپروچ اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ افران سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں کیا ہوگی جب انہوں نے یہ کلیئر کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن آج ایک تشویش کی بات ہوئی ہے وہ یہ کامت چیما صاحب کے دوہا میں جو بارتی سفیر ہیں جو دیپل دیپک میٹھر ان کی سینئر تالبان رینما شیر محمد عباس سٹینک زہید کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر افرانستان کی صورتیات اور خاص طور پر بارتی شہریوں کا افرانستان سے نکلا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نکسہ اٹھایا کہ تالبان کو اس بات کی یقینی بنانا ہوگا کہ افرانستان کی سرزمین بھارت کے اقلاف استعمال نہ ہو وہ بھارت کے اقلاف تو پہلے استعمال نہیں ہو رہی تھی اس وقت ہندوستان وہاں ایک کانی گھر رہا ہے یہ تو افرانستان سرزمین پاکستان کے خلاف ہندوستان استعمال کر رہا تھا انڈی ایس کے ذات ملکے دیپک دیپک ملکہ کہہ رہے کہ یہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہ ہو تو بائی صاحب ہندوستان نے پورے بیس پرس میں وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں وہ پوری ادھم بچائے رکھا وہاں پہ تو اب یقینی طور پہ طالبان کو یہ سپیس ہندوستان کو نہیں دینی ہوگی اس وقت جو ہے وہ ہر بینل اقوامی دہشت گر تنظیم کے وہاں فٹ پرنٹ سے سیکیورٹی ویکیوم کریئٹ ہو چکا ہو ہے کچھ سمجھ نہیں آلی کیا ہے امریکی فورسز بالکل نکل گئی ہیں طالبان کے پاس امریکی فورسز کا گولہ بارود اتحار سب چیزیں موجود ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہے کہ یہ کیا ہوگا ٹی ٹی پی ہے داش ہے خوراسانی گروپ خوراسانی گروپ نے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتے چاہیں کہ کابل ائرپورٹ پر دماغوں کی ذمہ داری قبول کیا اور یہ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ جو آئی ایس خوراسان گروپ نے ذمہ داری قبول کیا اور خوراسانی گروپ کی ریکروٹ کہاں سے ہو رہی ہے وہ وہاں ہندوستان سے ہو رہی ہے سپورٹ جا رہی ہے فائننسز جا رہی ہیں ساری چیزیں جا رہی ہیں تو انٹرنیشن کمیونیٹی کو سپیشلی ہندوستان کا جو تواکن ڈور ہے افغانستان کے اندر اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو سٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ اگر اس کو سٹاپ نہ کیا گیا تو حالات خطر نہ ہو سکتے ہیں اور دوسرا جس طرح پاکستان نے پاکستان کی وزیر خادی اور پاکستان کی پولیس کی کہ افغانستان کو اگر انٹرنیشن کمیونیٹی نے چھوڑا تو وہ ایک دفعہ پھر تباہی کے دانے پر ہو سکتا جس کو کرسینا لیم نے دوسرا نائد 11 کی ڈمکی کرار دی ہے مطین صاحب کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ کنیکشن کا مسئلہ ہے جی ایسی بات انہوں نے نہیں جی جی اچھا مطین صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑا ٹریکی سوال ہے کہ موہید یوسف صاحب نے کوئی بات کی سکائی نیوز کو یا کسی کو انٹریو دیا جس نے کہا دنیا کو میک شور کرنا چاہیے کہ نائن الیون دیوارہ ریپیٹ نہ ہو اور افغان اس طرح کا محول نہ بنے تو پھر بات سکائی 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 اور یہ کیوں واپس لینی پڑی کو آپ کو اس حوالے سے خبر ہے یہ کمر چیمہ سا بڑا سوال ہے دیکھیں یہ کرسینا لہم آئی نہیں ہے اس ناواز میں جو ٹائمز برطانیہ کا جو بین الکوامی شورت یافتہ افغار ہوگا اگر وہ انہوں نے چھوڑا انہوں کو ٹویسٹ کیا گیا انہیں کہ ایک اور نائن الیون ہو سکتا نائن الیون سے متعلق کیونکہ نائن الیون جب ہوا تھا اس کے بعد امریکن فورسز آئیں اس کے پیچھے اسامہ برلانن کے پیچھے تو اس کے پیچھے ایک پورا پسمندر اور کہانی تھی بیسیت کری وہ متنقے کر رہے تھے خبردار کر لے تھے کہ فالسطان کو انٹرنیشن کمیونٹی نے ابنڈن نہیں چھوڑنا نہیں چونکہ انگیجمنٹ جاری رکھنی ہے کاؤنٹر ٹیروریزم میں کوپریشن کرتے رہنا ہے یہ بنیادی طور پر کہنا تھا کریسٹین آدم اس حوالے سے مشہور ہیں کہ پاکستان کے لیڈروں کے انٹرویو کرتی ہوں اور بعد میں ان میں وہ ٹویسٹ اور ڈسٹارٹ کرتی ہے جس کا بنیادی مقصد شورت حضر کرنا اور ابھی بھی وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے وہ ریکارڈنگ بھی دیکھے تو جوسف نے بار بار یہی تھا کہ اگر افرانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو وہاں نائن ایلیون جیسے حالہ حد کو واقعات ہو سکتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ نائن ایلیون جیسے واقعات ہی دھمکی دے رہے ہیں اس کا جو جملہ جو اس نے نکال رہا کرسینا لیم نے پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس میں اور پچھل جملے میں زمین آسمان کا پرک ہے کہ حالات ویسے پیدا ہو سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کیا بجا بنی نائن ایلیون کے ذمہ دار تھی اس کے بڑے بڑے ریڈر افکانستان میں کیسے چھوپے بنتے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے پیچھے کون سی گوڑت ہیں جت آج دوڑے تس نامیہ آئی ایس خوراستانی گروپ ڈی ٹی ٹی آئی ای 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 چائن کو ڈی سٹیبلائز کر نے کے لیے پھر یہ وہ تمام تر حقائق ہیں کہ امریکہ کو کنیکشن مطین صاحب کا دوبارہ مطین صاحب آپ سن سکتے ہیں جی بالکل آپ کو سن رہا جی اچھا مطین صاحب ایک اور آپ کا کنیکشن خراب ہو گیا تھا اچھا ایک اور سوال چھوٹا صاحب سے کروں گا اگر جو طالبان کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ آج ہیلیکوپٹر ہے اس کے نیچے کوئی کسی کی جو لاش جو ہے وہ لٹک رہی ہے اور وہ گھوم رہی ہے ائرپورٹ کے اوپر اگر مجھے نہیں پتا اس کی حقیقت کیا یا وہ کس طرح مجھے نہیں پتا وہ لے ٹیسٹ ہے پرانی کیا چیز ہے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان نے اپنا ایک آرثوڈاکس آہ سیونتھ سینچری اسلامی نیریٹیو دینے کی کوشش کی جو سیونتھ سینچری میں ایسا نہیں تھا کیونکہ یہ صرف ریلیجیس پرسپیکٹیو نہیں ہے ان کا جو کلچرل اورینٹیشن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھ سخت اسلام نافذ کرنے کی جی بڑا بڑا اہم سوال ہے تمام تر افران اسلام کی صورت اور اس کے مستقبل کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ ایک ایسا اسلام اور ایسا شریف کی نظام نہیں جو عالمی برادری کو پاکستان کے لیے اور پاکستان اسلامی دنیا کا فرنٹ دنیا اس کے لئے انتہائی خواتین کے حقوق اس کے اوپر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا سخت جو شریعہ وادی ہیں وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ شریعہ وادی شریعہ کے مطابق صدای ہونی چاہی چاہی دیکھیں اس میں جو ایشو سرے پیدست آئے گا وہ ہے خواتین اقلیت ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے human rights ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے جو rights ہیں یہ وہ تمام تجینے گرد پوری ہو جاتی ہیں اور طالبان کی جو ریڈرشپ کمر چیما صاحب دوہا میں بیٹھ کے دنیا کے ساتھ انہیں بات چیت کی ہے گھنٹوں اور کئی کئی ویکس میں بات بیس برس پرانے والے طالبان نہیں ان کی سوچ اور تمام چیزیں بدل چکی ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ وہ محض قابل کے اندر ایک گار میں نہیں بیٹھے تو رکھ کی گار یں نہیں ہیں اب اسلامی حکومت ایک جامعہ نوائندہ حکومت بنانی ہوگی کیونکہ افغانستان کے اندر دیگر گروپ بھی ہیں ناؤرن لائن بھی ہے دیگر گروپ بھی ہیں اسلامی بھی ہیں استاد بھاب کا بھی ایسی طرح بیسیوں گروپ ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور کسی قسم کی قدگانی اگر انہوں نے لگائی تو وہ ان کے لئے فائدہ مد نہیں آخری سوال آپ سے مطیب صاحب کرنا ہے اور وہ ہے ڈرونز کے حوالے سے امریکہ تو چلا گیا لیکن امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے کہ جیسے انہوں نے آئی ایس آئی ایس خورستان کے کچھ لوگوں پر حملے کیے جو امریکہ نے پاکستان نے کسی علاقے میں درون حملہ کیا ہمیں بتائیں ہم مہود پھریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں تو لگتا ہے ڈرون حملے ہوں گے وہ امریکہ کو اپنا جو ہے وہ سمجھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور یہ امریکہ کی ریکنیشن کا بھی ایک سوال ہے کہ اگر طالبان امریکہ کے ڈرون مانتے رہے تو اس کا مطلب ہے ایک پلیٹیکل تعلقات اچھے رہیں گے آپ کو ایسے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے ایرئے میں اگر وہ ڈرون حملہ کرنے ہی کچھ کرتے ہیں ہمارا تو جواب بڑا سخت ہونا ڈرون عملے جنرل اشفاق پر بیس کیانی کے زمانے میں ہو رہے تھے وہ ایک انڈر سٹینڈنگ کے ساتھ تھے پیپرز پارٹی دور کا رجیم تھا اور ریچیڈ ہار بروکز اپنے خصوصی نمائندے تھے امریکہ اور پاکستان کے درمیان انڈر سٹینڈنگ تھی کہ تو اگر کسی قسم کا سرعدی علاقے میں کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستانی تیریٹری کے اندر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس مسلح ڈرون بھی موجود ہیں ریڈار سسٹم اور سردی سردی کے اوپر انتہائی موثر ہو چکی ہے ہمارے بیسز اور ہمارا بورڈر سرولین سسٹم بہت مضبوط ہو چکا ہے کسی بھی قسم کا کوئی ڈرون حملہ پاکستان کی پیش کی اجازت کے بیغیر نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بھی گیم سامنے آگئی ہے کہ اگر درون حملے ہوں گے یا کیے جائیں جائیں گے تو یہ جو امریکہ پاکستان سے بیسز کی بات کر تھا اس سیچویشن سامنے ہو چکی اب درون حملے کس کے اوپر کیے جائیں اس وقت تو داروان کے خلاف ان کی جنگ تھی اور پاکستان جب کہتا تھا کہ پشابر کے جو افغانستان کے اندر ان کے اوپر حملے کی جائیں تو اس کے اوپر تو حملے نہیں ہوتا تھے بات اشتر جلدوں کے ٹھکانے کی جائے جارہے تھے تو یہ ڈبل گیم ختم کی جائے اور سیریس تھی امریکہ کو افغانستان کو پاکستان کو اور علاقائی موالد کو بیٹھ کے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے سٹرٹیجی ایڈاپٹ کرنی ہوگی یہ نہیں کہ امریکہ سیدھا ڈرون امرہ پاکستان میں کر دیں کہیں کوئی تھرٹ ہے تو پاکستان کا موکم ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پورس اس پر کاروائی کر سکے تو میں سمجھتا ہوں دھوکھا نہیں چلے گا مزید پیٹ پیچھے چھوڑا نہیں گھومپیں گیا اور اگر ایسے گھومپنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں پاکستان کے ساتھ اتاروان جن کے ساتھ جن لڑ چکے آپ کے سامنے ہے وہ اپ شیئر گیم چل چاہیے چونکہ بہت ہو چکا اب اگر حملہ ہے کوئی پوٹینشل پریٹ اس طرف سے یک طرف حملے ہوئے تو اس سے دو طرف تعاون بھی متاثر ہوگا تعلقات بھی متاثر ہوں گے اور انڈرسٹینڈنگ بھی متاثر ہو جی بہت مہربانی سینئر صحافی متین حیدر صاحب آپ نے میں وقت دی اور جو ہوتا ہے جو آپ کے کانوں میں پڑتا ہے اس کے حساب سے آپ نے انیلیسس کیا تینکیو سر